اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو کیسا ہوں سب امیدہ خرید سواؤں گے فٹ ہوں گے اور زبردست ہوں گے اگین حاضر ہو گئے ہیں جناب آپ کے سامنے ایک لمبی ویڈیو کے ساتھ چھوٹی ویڈیو نہیں لمبی ویڈیو کے ساتھ یہ ویڈیو انڈرائٹنگ جو ماری ٹریننگ جال رہی انڈرائٹر کی اسی کے ریلیٹڈ ہے اور اس میں میں آپ کو ہول ٹیل جو پروپیٹیز ہیں وہ پروپیٹیز جو ہم نے تھوڑا بہت کام کر کے اس کی رینویشنز کر کے اس کو دوبارہ سیل آٹ کرنے کیوں لگا دینا ہوتا ہے یعنی کہ فولی رینویشنز نہیں چاہیے اس پروپیٹیز کے اندر جو ہول ٹیل جن کو ہم کہتے ہیں تو اس کی اے ٹو زیٹ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا ابھی ویڈیو کے اندر کہ ہم نے اس کو نکالنا کہاں سے ہے اس کا ریاب کسٹ کسے نکال دیں گے یہ ایئر بھی کس طرح سے نکال دیں گے پروپر پروسیجر جو فولو ہم کرتے ہیں میں وہ پروسیجر وہ پروپر فولو کر کے آپ کو دکھاؤں گا ابھی سکرین پہ کہ کس طرح سے اس کو ہم نے نہ انڈرائٹ کرنا ہے پوری ڈیل کو ہول ٹیل لیل کا جو ٹوٹل پروسیجر ہے ہول ٹیل لیل کا وہ کس طرح سے ہوگا ابھی یہ ویڈیو اس کے اوپر انچہ اللہ اور پوری دیکھیں اگر سمجھنا ہے اگر ٹریننگ لینے ہیں اگر یہ سکل سیکھ نہیں ہے تو ویڈیو کانڈلی اینڈ تک دیکھنا اگر نہیں سیکھ نہیں تو بھئی کچھ نہ دیکھنا ابھی سے چلے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ڈیو مل گیا مجھے وہ کیوں ہو گیا لیکن اگر سیکھنا ہے تو یار ویڈیو پوری دیکھ لینا فائدہ آپ کہی ہے اور آپ کو فائدہ ہوگا اور سکل ملے گا مجھے یار دعائیں دو ہوگے میرا بھی فائدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر چینل پر نئے تو یار چینل سبسکرائب کر دو بیل نوٹکیشن کوال پہ کلک کر دو تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہے اور لائک شیئر کر دیا کرو یار کچھ نہیں ہوتا خیار ہے کر دیا کرو اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کرو چینل کو تاکہ اور بھی کوئی سیکھ سکے ٹھیک ہے چینل سارا سکرین پہ چلتے ہیں آپ وہاں پہ دکھاتے ہیں کہ جی اس کو کس طرح سے ڈیل کو جائے انالائز کرتے ہیں اور انڈرائٹ کرتے ہیں جی سکرین پہ آگئے ہم لوگ پھر سے اور یہ میں آپ کو ہول ٹیل والی پراپٹی کا جو ہول پروسیس ہے وہ بتاؤں گا کہ انڈرائٹ اس کو کس طرح سے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے یہ پراپٹی اوپن کر لی ڈیل اوپن کر لی ٹھیک ہے یہ ہے ہول ٹیل میں جس میں کچھ رینویشنز ہونی ہیں فولی ریہیب ہم نہیں کریں گے اس کو اس کو سمپل ٹچ اپس وغیرہ دے کے تو ہم اس کو جو بیک آن مارکٹ کر دیں گے اور اس کو سیل آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ میں براوزر کھول رہا ہوں جیہاں بی پین جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ لنک کھولنے کے لیے ہمیں یہ لازمی اوپن کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو اوپن کر رہا ہے اس میں وہ رینٹ والا کام نہیں اور اس طرح کی چیز نہیں ہوگی رینٹل ویلیو نحمد نہیں نکالنی کیونکہ اس میں تو صرف ہم نے سیل کرنا ہے اس کو اگر ہمیں ڈیل ہو جاتے تو ہم لیں گے بنائیں گے اور اس کو سیل آؤٹ کر دیں گے تو پھر بار پر بتاتا رہا ہوں میں کہ یار ویڈیو کو پورا دیکھا کرو تاکہ آپ کو چیز کی پوری سمجھ آ جائے اگر آپ ویڈیو پوری نہیں دیکھو گے تو پھر بھائی سمجھ آنی نہیں ہے پھر ایسے ہی اپنا نقصان نہیں کرنا بلا وجہ ٹائم ویسٹ کرنا ہے جو تھوڑی سی ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے نا ٹھیک ہے بیٹری ڈاؤن ہوگی تھی بھی چارجر لگایا ہے فیسے میں بھول گیا تھا تو یہ ابھی اوپن ہو رہی ہے یار ہو جائے پکچر چل ہو تین طرح ہم یہ چیزیں دیکھ رہے تھے گریٹ اپریجنٹی تو ایر ڈیس کیش فلوئنگ پروپیٹی تو یہ انسمنٹ پورٹ فالیو گریٹ لوکیشن ٹینٹس ویڈ لیز ان ٹھیک ہے اور یہ ڈیٹیلز میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں جی ڈیارہ سو اسی سکر فیٹ کی جو ہے یہ ایس کا ہے اور اس میں اس میں اس میں یہ اس کی ڈیمنشنز ہوگی رہا دی ہوں یہ ایڈر فیچرز اس کا کتنا ہے ایک ازار ایک سٹس کا جو ہے وہ ٹیکس ہے اور یہ پروپیٹی کھل گئی اور ہم نے یہ کر دیا جی ویپین کو کلوز ٹھیک ہے جیٹی تھاؤزنڈ پر لسٹ ہوئی ہوئی ہے اس کو اپن کر لیا یہ دیکھ گیریج اندر اٹیچ ہی ہے اور یہاں سے اس کا کام ہونے والا ہے ہلکا پھل کا جو ہے نا اور پاور واش بھی لازمی اس کو کرنا پڑے گا یہ جھاڑیوں کو ذرا سیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور یہ بلاؤں کے سامنے ہے یہ دیکھیں گیریج کے کام تو ہے لازمی ہے یہاں سے سیٹنگ میٹنگ ہلکی پھلکی اور یہ دیکھیں کلر تو لازمی کلر تو کرنا ہی کرنا نا یارم جتنا کر رہے ہیں کلر تو ہم لازمی رکھتے ہوتا کلر ہم نے کرنا ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے پکچرز بھی انہوں نے کوئی کلیر پکچرز نہیں لی ہوئی آہا ٹھیک ہے چھوٹی سی کیری بنای ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ کچن بھی اپ گریڈ ہونے والا ہے یہاں بھی یہاں بھی الکپل کا کام ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے اور یہ انہوں نے بیسے بھی پکچرز صرف دست دینے یار یہ بہت غلط بات ہوتی ہے نا اس طرح نہیں کرنا چاہیے ان کو چلیں اب ذرا اپنے پروسیجر کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہم نے پہلے تو اپنی شیٹ بنانے کے لوگو لیٹر والی ٹھیک ہے نا ہم وہ شیٹ بنائیں گے اپنی یہاں سے کپی کر کے اڈریس لائے فائل میگا کپی پیسٹ اوکے نیو شیٹ بن گی ٹھیک ہے اب اس میں یہ پہلے اب میں نے آپ کو دکھا تھا نا اس سپریڈ شیٹ کے اندر دو ٹیبز ہیں ایک جو ہے فلپ کیلک ہے اور دوسرا رینٹل کیلک ہے ہم رینٹل کیلک پہ کر رہے تھے جو ہم رینٹل والی ہوں پہ تو لسٹ کتنے میں ہوئی ہوئی ہے ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ لسٹ ہوئی ہے جی ایٹی تھاؤزنڈ کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اس ک کے ایڈ کر دیں گے ایٹی ٹھیک ہے ایٹی تھاؤزنڈ پہ لسٹ ہوئی ہے حول ٹیل والی پروپرٹی ا 303 منٹs جس کو کر دیں گے کہ یہ تھری منٹس جو ہے اس کا پروجیکٹ کی لینٹ ہے ٹھیک ہے اس کو بنانے میں اس کو سیٹ پکیرا کر کے اس کو لگانے میں اور بیچنے میں ایڈ سیکٹر ایڈ سیکٹر جو بھی اب کہہ لیں ٹھیک ہے اب اس کا اینوال ٹیکسس جو ہے ون زیرو سکس سے ون ہے ون زیرو سکس ون ہے سوری ون زیرو سکس ون ون زیرو سکس ون یہ بھی ایڈ کر دیا اب ہم نے ریہیب کا ایسٹیمنٹ نکالنا اور ای آر بھی نکال لیں گے ٹھیک ہے نا تو کرنا کیا ہے ہم نے یہاں پہ آ جاتے ہیں ذرا یہ ہول ٹل پروجیکٹ والے میں آ جاتے ہیں تو مائنر رنویشنز ہیں مائنر اپ ڈیٹ آف کیچن باتروم پینٹ سم نیو فلورنگ اپ ڈیٹ لائٹ فکچر ایڈ سیکٹر ایڈ سیکٹر ایڈ سیکٹر کلین اپ کرنا ہے سم کاسمیٹک اپ ڈیٹس ہیں پوٹ آن مارکیٹ ہے ٹھیک ہے نا تو ہم اس کو یہی کریں گے ہول ٹل والی پراپرٹی ہے تو اگر ہمیں زیادہ رنویشنز کرنی ہو بہت زیادہ رنویشنز ہوں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں یہاں یہ ایڈ کر دیں گے لیکن اس میں اتنی زیادہ رنویشن نہیں کرنے والی اس میں سیمپل ہی ہے یہ آپ کو دوبارہ سے دوبارہ سا ٹور کرا دیتے ہیں اس کا کہ نئی چیزیں لینے والی اتنی نہیں ہیں یہ تقریباً کیچن اوکی ہے تھوڑا سا بہت پلمنگ کا کام بگرہ ہوگا یا فلورنگ یہ تھوڑی بہت چینج کرنی ہوگی کلر ساری پراپرٹی کا ہونے والا ہے کلرز تو مست ہے اور ہلکی بہت کوئی الیکٹریشن کا کام ہوگا ہم لگائیں گے اور یہ ڈور میں بھی یہ والا چینج کریں یہ شاید اسی کو تھوڑا سا ریپیئر کر کے کلرز وغیرہ دوبارہ ہو جائیں گے پاور واش ہو جائے گا ان کو جھاڑیوں کو تھوڑا سا جو ہے شیپ میں لے کے آئیں گے ٹھیک ہے اور یہ باہر جو یہ ڈرائیوے ہے یہاں پہ اس کو درہ سیٹ کریں گے جو باہر کنکریٹ کی بنے گی یعنی کہ ہلکی بھلکی ہے جو ہیں زیادہ نہیں ہے سو ہم یہی جو ہے اس کو یوز کریں گے مائنر ریشن کریں گے مائنر اپ ڈیٹ آف کیچن آر باتھروم بھی ہوگا پینٹ ہوگا اٹھ سکٹا اٹھ سکٹا تو ستارہ ڈالر ہم اس کا ریٹ لگائیں گے اور اس کی سکے فٹ کتنی ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں گیارہ سو اسی ٹھیک ہے تو جی یہ گیارہ سو اسی ضربے سیونٹین بیس ہزار ساٹھ ہو گیا ٹھیک ہے ٹوینٹی تھاؤزنڈ اینڈ سکسٹی سو ہم یہاں پہ آڈ کر رہے ہیں ٹوینٹی تھاؤزنڈ اینڈ سکسٹی ہاں اتنی ہوگا نا ایسے ہی ہوگا یار ایسے ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا ایڈ اب ہم نے کیا چیز آڈ کرنی ہے اب ہم نے کرنی ہے ای آر بی تو ای آر بی کیا طریقہ کار ہے بھائی سمپل سا ہے وہی طریقہ کار ادھر سے آجائیں کریٹیریہ پہ آجائیں اور ریزیڈنشل سنگل فیملی اور اس کو کریں گے یہاں پہ لوکیشن لوکیشن ایڈ کی اب جو ایک چیز اور ایڈ کرنی ہے وہ مزے کی چیز وہ ہے جی ہماری یہاں پہ ہم نے گیارہ سو اسی سکر فٹ ہے تو ہم اس کو جو ہے کچھ نیچے کچھ اوپر کر کے یعنی کہ سینٹر اس کو کریں گے تو تھاؤزنڈ یہاں پہ سکر فراؤزنڈ ڈیش گیارہ سو سی مینس تکرین بارہ سو تیرہ سو پچاس ہم تیرہ سو پچاس کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس آگیں جی فورٹی فائی پروپرٹیز ہم نے نکالا میپ ٹھیک ہے میپ نکالے گا ہم سیلیکٹ کریں گے اور یہ ہول ٹیل والی پروپرٹی ہوتی ہے جو فلپولی پروپرٹی ہوتی ہے اس کے لیے ہم ہم یہ لازمی سکیر فیڈ ڈالتے ہیں لیکن ملٹی فیملی کے لیے ہم نہیں ڈالتے یا رینٹل کے لیے ہم نہیں ڈالتے ٹھیک ہے ہم نے یہ ایڈ کر دیا لوکیشن ایڈ کر دی سنگل فیملی ریزیڈنشل اور اب اگر کھلے گا تو یار میں ٹرائی تو کر رہا ہوں یہ تو نہیں اوپن نہیں اوپن نہیں ہے اچھا جی تھوڑا سینٹرنیٹ بھی سلو ہے یار اس کا ایشو چل رہا ہے باقی اتنا مسئلہ نہیں ہے دیکن یہ ویب سائٹ بھی ذرا ہے بھی ہے یار کھل جو بھائی یہ کھلے گا تو ہم اس کو دیکھیں گے اور باقی ہم نے رہیب کا ایسٹی میٹ تو لگا لیا نا کہ رہیب کا ایسٹی میٹ ہمارا کتنا تھا ٹھیک ہے یہ آگیا میپ ٹھیک ہے یہ ہماری وہ پراپرٹی کری ہے ایٹی تھاؤزن پہ جو لیسٹ ہوئی ہوئی ہے اور تین بیڈ ایک بات تھا ٹھیک ہے نا تھری بیڈ ون بات تھا نا تھری بیڈ ون بات کوشش یہی کرنی ہے کہ جتنے بیڈ بات ہو اسی کو کنسیڈر کیا جائے یہ تھری بیڈ ون بات اس کو ہم نے کر لیا سلیکٹ بالکل پاس پراپرٹی تھی زبردست ہو گیا کام یہ تھری بیڈ ون بات یہ بھی پاس ہے اوپن ہو جب آئی یہ بھی ہو گیا نائنٹی پہ ہے یہ نہیں یہ نہیں یہ تین بیڈ دو بات نہیں یار اس کو نہیں کریں گے اہاں 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 یہ یہ لیک سے ادھر کریں ایک سے ادھر نہیں جاتے ہمنا ادھر ہی رہتے ہیں ادھر ہی بیسٹ رہے گا تو اس کو کر لیتے ہیں سی بیڈ ون بات ون ٹوینٹی پہ ہے اس کو ہم نے کر لیا سلیکٹ دین ون نائن آہ تری بیڈ ون بات فور بیڈ ٹو بات تری بیڈ ون بات یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور دین ایک لاکھ دس ہزار پہ تین بیڈ ون بات کوشش یہی کرنی کہ جتنے بیڈ بات آپ کی پرپرٹی کے ہیں اسی پہ رہے ہیں یا اس سے کم اس سے اباب نہیں جانا ٹھیک ہے نا اباب جائیں گے تو کام خراب ہوگا نیچے جائیں گے تو کوئی ایشو نہیں کیونکہ زہریز بات ہے ہماری پرپرٹی ہیوی ہوگی وہ تو مہنگی ہونی چاہیے نا ٹھیک ہے تو فائیو اور ہم پیچرز دیکھ لیتے ہیں بیس کی فائیو سلیکٹ کی ہیں میں نے کامز تو یہ جی کافی بہتر ہے کافی بہتر ہے ٹھیک ہے اندر کی آج ہیں پرپرٹیز کی پکچرز گوڈ قدرز وغیرہ بھی ہوا ہوا ہے فلورنگ نہیں ہے لیکن کوئی رہا ہے یا کوپائیڈ ہے اسی وجہ سے سمان ویسے ہی پڑا ہوا ہے نا ٹھیک ہے اور ہولٹیل والی کے لیے بھی نا بلکل ٹوٹل رنویٹڈ پرپرٹی نہیں آپ نے اٹھانی ٹوٹل ریہابڈ پرپرٹی نہیں اٹھانی یہ بات کا خاص خیال رکھنا ہے ہولٹیل کے لیے فلپ کے لیے آپ نے بلکل نیا جو ری موڈل گھر ہوگا نا اس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ٹوٹل ریہاب ہم نے کرنا ہوتا ہے اس کو ٹوٹل ری موڈل کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اسی طرح کا گھر چاہیے ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ہمیں تھوڑی بہت جو ہے وہ کرنی ہوتی ہیں ہولٹیل کے اندر اور رینٹل کے لیے سو اس کے لیے اسی طرح کی پروپٹیز جو ہیں وہ ہم نے سلیکٹ کرنی ہوتی ہیں اپنے کامس کے لیے بھی ایئر بھی فائنڈ کرنے کے لیے اور ویڈیو یار لمبی بھی ہو جائے تو دیکھنا ضرور اگر سیکھنے کے لیے آئے ہو ویڈیو دیکھ رہے ہو اگر سیکھنے کے لیے اگر سیکھنے کے لیے نہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ سیکھنے کے لیے اور پوری ویڈیو نہیں دیکھو گے تو آپ کا ہی نقصان ہے میرا نہیں ہے میں بار بار بات بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو اگر کوئی ٹریننگ لینے آ رہا تو بھائی پوری ویڈیو دیکھا کرو یہ بھی بیسٹ ہے ٹھیک رہے جائے گی ٹھیک رہے جائے گی ٹوٹل ریہاب تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا میں وہی دیکھ رہا تھا ٹوٹل ریہاب نہ ہو گیرج کام تھوڑا سونے والا ہے سپائش فائی ہونے والی اس کی بھی یہ پیچھے نے اپڈیٹڈ ہے اپڈیٹڈ ہوا ہوا ہے تو خیر ہے نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں نیکسٹ کو دیکھتے ہیں یہ باہر سے تھوڑا سا صحیح ہے اچھی ہے پیاری پروپرٹی ہے گوڈ گوڈ زبردست نائس پروپرٹی کامپس کے لیے بیسٹ ہے کمپیر کرنے کے لیے ہماری پروپرٹی سے ٹھیک ہے نا تو سکیر فیٹ بھی تقریبا ہم نے سیم رکھی ہے اور یہ کافی ویسے یار اپ ڈیٹڈ ہے زیادہ اپ ڈیٹڈ ہے جہاں مجھے لگ رہا ہے زیادہ اپ ڈیٹ ہونی نہیں چاہیے ٹھیک ہو گیا نیکسٹ والی پہ آ جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا سین ہے اس کا سین کیا ہے انٹرنیٹ کیوں سلو ہو رہا ہے یہ بہت پیاری نائس پروپرٹی اپ ڈیٹڈ گوڈ 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 زبردست اور یہ بھی فٹ ہے ہمارے کامپ کے لیے نا صحیح ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ اچھے پروپرٹی سیلیکٹ ہو چکی ہیں ایسے ایک ادھی اور دیکھ نہ لیں یاد دیکھنی چاہیے چاہیے اگر نا نیڈ ٹھیک ہے ہم ذرا ادھر والی دیکھتے ہیں اپنی پروپرٹی کو اگر داخل سے ایک نظر اور کہ اس میں منور ڈیانہ زیادہ تو نہیں ہے سو مائنری ہیں ٹھیک ہے ہم اس کا نکال لیتے ہیں جی کوک سی ایم اے ٹھیک ہے قویق سی ایم اے یہ جنریٹ ہو گیا یہ ہماری فائل ڈاؤنلوڈ ہو گئی اور یہ ہم نے جی اپنا جو ہے یہاں پہ آگیا ڈاؤنلوڈز قویق سی ایم اے کتنا بنا جی ایک ایک سو ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ہم جو ہے وہ اس کا لگا رہے ہیں کتنا جی کیوں ایسی کے قویق سی ایم اے وان ایٹین کے اوکے کوپی سوری کٹ کیا میں نے کوپی نہیں کیا اور کٹ یہاں نیو فولڈر جیسے باقیوں کرتے ہیں یہ تو ڈیٹیلز یہاں ہم نے پوری رکھنی ہوتی ہے نا کہ ڈیٹا اپنا منیج کر کے رکھنا ہوتا ہے سو ہم نے یہ پوٹ کر دیا یہاں سے اور یہ ہم نے فائل اٹھائی اور یہاں فائل ابھی اٹھائی نہیں ہے اب اٹھائی ہے یہ فائل ہم نے یہاں پہ کر دی اپ لوڈ ٹھیک ہے جی یہ ہوگی اپ لوڈ وان ایٹین ٹھیک ہے ہم جائیں گے شیٹ میں اے آر بھی ڈال دی وان ایٹین ٹھیک ہے بیس ہزار ساٹھ ہمارا اس کا تھا اسٹیمیٹ ایک ہزار ٹھیک ہرام نے یہ ڈال دیا یہ اینول ٹیکسس ڈال دی ہے لیندھ آ پروجیکٹ ڈال دی اب ہمارے پاس کیا بچا جی پروفٹ مارجن ہے جی چار اشارہ بیاسی پرسنٹ ٹھیک ہے اور یہ پروفٹ کیا ہے جی ہمارے پاس آفر نمبر اگر ہم اٹی تھاؤزن میں لیتے ہیں تو پروفٹ ہے ہمارا پانچ ہزار دو سو ستارٹھ رو ڈالرز اور اگر ویل الفریڈ یہ ہم اس کو دیتے ہیں اس کو دے کے کام کرواتے ہیں تو ہمیں یہ بچے گا اب ہمیں کیا چاہیے کہ اگر یار دو چاہ دو تین ہزار کا کام ہو تو پھر تو یہاں چار پانچ ہزار سوری دس ہزار تک ہمیں بچے ٹھیک ہے لیکن اگر زیادہ کا کام ہے تو کمز گم پندرہ ہزار اور یہ پندرہ پرسنٹ ہو ٹھیک ہے اور یہاں ایٹ پرسنٹ باب ہونا چاہیے ایٹ پرسنٹ منیمم ہم نے نا پروفر مارجن جو رکھنا ہوتا ہے سو ہم اس کی لسٹنگ پرائز چینج کر کے سیونٹی تھاؤزنٹ کر دیتے ہیں تو سیونٹی تھاؤزنٹ میں ہمیں کیا بچ رہا ہے جی یہ تو ففٹین سے اب چلا گیا لیکن یہ ابھی تک اب اب نہیں گیا یا نا یہاں پہ ففٹین پرسنٹ نہیں ہوا سو ہم اس کو اور جو ہے چینج کر دیں گے سکسٹی فائیو پہ گیا بارہ ہزار یہ تیرہ ہزار تیرہ پرسنٹ ہو گیا ابھی بھی نہیں ہوا سکسٹی دن سکسٹی پہ آگے کیا ہوا سولہ پرسنٹ ہو گیا ہم اس کو کرتے ہیں جی سکسٹی ٹو پرسنٹ کر دیتے ہیں سوری سکسٹی ٹو اور تھاؤزن پرسنٹ نہیں ففٹین پرسنٹ اوکے گریٹ ٹھیک ہے ففٹین پرسنٹ کر لیتے ہیں تب بھی بہتر رہ جائے گا ٹھیک ہے سو ففٹین پرسنٹ اس کو کرتے ہیں اور یہ اب ایک چیز میں بڑی خاص یہاں ہزار ہم نے آفر نمبر لکھا ہے لیکن یہاں کیا ہے لسٹنگ پرائز سو لسٹنگ پرائز پر ہمیں ایٹی تھاؤزنڈ ہی رکھنا ہے شیٹ کے اندر کے ایٹی تھاؤزنڈ اور یہاں پہ ہم اس کو چینج کر دیں گے سکسٹی ٹو تھاؤزنڈ گوڈ ہو گیا جی گوڈ ہو گیا اوکے ہو گیا اوکے اب اس کو میں ایڈ کر رہا ہے ایڈ اب کس طرح سے کرنا ہے سٹارٹ سے آجیں اس کو ایڈ کرنا ہے جی ہم نے رینویشن لیول کاؤں سا کیا تھا ہول ٹیل ڈ وان ٹھیک ہے سیونٹین ڈالرز والا کیا تھا نا یہ دیکھن سیونٹین اور یہ بھی سیونٹین ٹھیک ہے اچھا جی یہ ایڈ کر دیا ہمارا ری ہے ہول ٹیل ہم ہول ٹیل پروپٹی کا کام ہم کر رہے تھے نا سکسٹی ایم میں وہ کتنا تھا ہول ٹیل کا ایم آپ ڈالیں گے اب رینٹل کا نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے ہول ٹیل کا کتنا 62000 ہم نے جو ہے میکسیمم اللہ آفر ٹھیک ہے اور ایٹی تھاؤزنڈ میں تھی تو میڈیم نہیں ہم اس کو آفر کانفیڈنس لیول جو ہے لو رکھیں گے ٹھیک ہے ہول ٹیل پروپٹ ایسٹی میٹ پروپٹ ایسٹی میٹ ہم جب بھی دیں گے سٹینڈرڈ یہ والا ہمارے ہمارے پاس ہے اس کو ہی ہم نے دینا ویڈ الفریڈ والا جو ہے نا سو ویڈ الفریڈ اس کو ہم نے کاپی کیا اور یہ فلپ ہول ٹیل پروپٹ ایسٹی میٹ فلپ والی ہوتی تو یہاں ایڈ کرتے اور یہاں اگر رینٹل والی ہوتی تو ہم منتھلی کیش فلو میں ایڈ کرتے ہیں نا ٹھیک ہے اب ریٹیل ایل وی اور ہول ٹیل ای آر وی سو ای آر وی کتنی ہمارے پاس ہم ہم نے کتنی نکال لی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایئر وی ہمارے پاس ایک لاکھ اٹھرہ ہزار ہے ٹھیک ہے نیچے ایک لاکھ اٹھرہ ہزار ٹھیک ہے نا تو ہول ٹیل ای آر وی ایک ایک آٹھ تین ٹھیک ہے ایک لاکھ اٹھرہ ہزار ہو گیا ریسیل وی وغیرہ یہ ہم نے کچھ نہیں ایڈ کرنا ہم نے ایڈ کرنا ہے انالائزز میں ٹھیک ہے تو انالائزز میں کیا کام ہے وہی طریقہ کار سمپل پھر سے شیئر شیئر کرنے کے بعد چینج ٹو اینیون ویڈ دا لنک ویور ایڈیٹر ایڈیٹر کرنے کے بعد کاپی لنک ڈن اور یہ یہاں پہ ہم نے کر دیا اس میں پیسٹ اور یہ ڈل گیا جی ٹھیک ہو گیا یہ کام ہو گیا اب کیا رہ گیا اب نوٹس رہ گیا اگر ہم نے کوئی نوٹس یہاں پہ ایڈ کرنے ہے تو سو ایڈانٹ ٹھنک سو کہ ہمیں نوٹس ایڈ کرنے کی کوئی ضرورت ہے تو ہم نے صرف جا چاکہ سٹیٹس ڈیٹ چینج کرنی ہے سٹیٹس ڈیٹ آج کی ڈال دینی ہے کہ آج اپ ڈیٹ ہوئی ہے ڈین اینلائز ڈ یہ اینلائز ہو چکی ہے ٹھیک ہے ہاں یہ ایڈ ہو گیا اب ہم نے کرنا ہے جی ایڈ تی ریٹ آف مطلب ہم کسی کو ٹیک کر رہے ہیں ہم کلائنٹ کو ٹیک کر رہا ہوں اور میں لکھ رہا ہوں ڈن دیس ون اوکے سو جی یہ پراپریٹی بھی ہوگی ڈن ڈیل ڈن ہوگی یعنی کہ ہم ہم نے اس کو انڈرائٹ کر دیا ٹھیک ہے ڈیل کو انڈرائٹ کر کے ایک سیٹ پہ لگا دیا اب آپ کے سامنے میں نے پہلے اس کا ایسٹی میٹ نکال لیا پکچرز دیکھ کے ایسٹی میٹ نکالنے کے بعد اس کی سکیل فٹ کے حساب سے ہم نے ایسٹی میٹ لیا اس شیٹ کے اندر سے کہ ہمارا پیکج کون سا تھا ہم نے کون سا اس پہ اپلائی کرنا تھا ٹھیک ہے ایک چیز جوسی چیز ہم نے یہ شیٹ پکڑی کلولیٹر والی یہاں لسٹنگ پرائس وہ ہی رہے گی فلپ ریہائب جو ہم نے کرنا ہے جتنا ہمنا کسٹ آنی ہے وہ یہاں پہ ایڈ کی ایر بھی یہاں پہ ایڈ کی لینٹھ اور پروجیکٹ ہول ٹیل کے لیے تھری منٹس اینور ٹیکسز ہم نے نکال کے ڈال لیے یہ چیزیں الڈی ایڈڈ تھیں ٹھیک ہے تو ہم نے پھر یہ دیکھا کہ یہاں ہمارے پاس وہ پروفٹ مارجن بھی نہیں آرہا اور یہاں بھی نہیں ہم نے یہاں چینج کر کر کے چیک کیا کہ کتنا آرہا ہے مارجن ہم یہاں پہ کیا پرائس کیا رکھیں تو اگر آفر پرائس جو ہے سو آفر پرائس ہماری سکسٹی ٹو تھاؤزنڈ بنی تو ہم نے یہاں لسٹنگ پرائس وہ ہی رہنے دی یہاں آفر نمبر ہم نے سکسٹی ٹو تھاؤزنڈ کر دیا اور جو تھا ہمارا پروفٹ جس کو ہم نے وہاں پہ ایڈ کیا جا کے ٹھیک ہے یہاں پہ ہر چیز ایڈ کرنی ہوتی ہے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے سٹیٹس ڈیٹ چینج کر دی ٹھیک ہے آج کی ڈال دی اور پھر انیلائز ڈال دیا اور پھر اپنے کلائنٹ کو ٹیک کر دیا کہ جی ڈن دس ون یہ ڈن ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی سمپل سا پروسیجر ٹیکنیکل سا پروسیجر ہے سمپل نہیں ہے یار ٹھیک ہے تو امید ہے سمجھ آگی ہوگی اس پروسیجر کی کام کی تو انشاءاللہ ملیں گے کسی اور وڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ اب تک کے لیے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ